بسم اللہ الرحمن الرحیم آج کی ویڈیو کا بھی سپیشل ہے شروع سے لے کر انہیں تک دیکھئے کیونکہ آج کی ویڈیو میں میں سرکاری ملازمین کو ایک خوشخبری دینے جا رہا ہوں اور وہ خوشخبری یہ ہے کہ اس کو اس عید پر ڈبل تنخواہ ملے گا یعنی ایک تنخواہ اس کو اپنا ملے گا اور ایک اضافی تنخواہ وہ بھی بنیادی سکیل کے برابر تو یہ تنخواہ کون سے ملازمین کو ملے گا سارے ملازمین کو نہیں بلکہ چند مخصوص ملازمین ہے یہ تنخواہ ڈبل صرف ان کو ملے گا تو وہ کون سے ملازمین ہے اس کی تفصیل آپ لوگ جانیں گے اسی ویڈیو میں آگے چل کے لیکن ویڈیو میں مزید پڑھنے سے پہلے ہماری ہمیشہ کی طرح ایک چوٹی سی ریکویسٹ کہ جو بھائی ہماری چینل پر نئے ہیں جنہوں نے بھی تک ہماری چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے ان سے گزارشے کہ پلیز چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ میں گنٹی کے نشان کو پریس کریں تاکہ ہر نئے آنے والی ویڈیو کی نوٹیپیکیشن آپ تک پہنچ جائے تو میں ہوں سیدھی سبخیل اور آپ دیکھ رہے ہیں کوہدامان نیوز آئیے ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں عید سے پہلے عیدی سرکاری ملازمین کو بنیادی تنخواہ بطور بونس دینے کا اعلان نوٹیپیکیشن جاری عید سے پہلے عیدی سرکاری ملازمین کو بنیادی تنخواہ بطور بونس دینے کا اعلان نوٹیپیکیشن جاری اسلام آباد بجٹ کی آمد ہو یا کوئی مذہبی تہوار سرکاری ملازمین کی خواہش ہوتی ہے کہ انہیں چھٹیاں بھی ملے اور اضافی تنخواہ بھی تاکہ وہ اپنی پیملی کے ساتھ خوشیوں کو دوبالہ کر سکیں کیونکہ مہنگائی کی وجہ سے تنخواہ میں گزارہ مشکل ہوتا جا رہا ہے اب سرکاری ملازمین کے لیے بڑی خوشی کی خبر آ گئی وابڈا نے ایدل پتر پر ملازمین کو ایک بنیادی تنخواہ بطوری بونس دینے کا نوٹیفیکیشن جاری کر دیا تفصیلات کے مطابق وابڈا کے چیئرمین لپٹن جنرل ریٹائر مزمل حسین کی منظوری کے بعد بونس دینے کا نوٹیفیکیشن جاری کیا گیا نوٹیفیکیشن کے مطابق کرونا وبا کے دوران بجلی کی پیداوار کرنے کے ساتھ ساتھ دیگر دبتری امور کو چلانے کے لیے ملازمین نے کام کیا اس لیے ملازمین کو ایک تنخواہ بطوری بونس دینے کا اعلان کیا گیا وابڈا کی جانب سے ملازمین کو ایدل پتر سے قبل بونس کی ادائیگی کر دی جائے گی واضح رہے کہ پنجاب حکومت بھی سرکاری ملازمین اور پنشنیرز کو ایدل پتر سے قبل تنخواہے اور پنشن دینے کا پیسلہ کر چکی ہے قبل زی تنخواہے اور پنشن کی ادائیگی کے لیے ایک کانٹین جنرل آپس بیس مئی تک متحرک ہونے کے احکامات جاری کیے گئے تھے مگر نئے نوٹیفیکیشن کے مطابق ملازمین کو تنخواہوں کی ادائیگی کی جائے گی سرکاری ملازمین کو مئی کی تنخواہ اٹھارہ مئی کو ملے گی پنجاب حکومت نے مئی کی تنخواہ اٹھارہ مئی کو دینے کا نوٹیفیکیشن جاری کر دیا مہک میں خزانہ نے اٹھارہ مئی تک تنخواہے جاری کرنے کے لیے اے جی آپ اس کو خط بھی لکھ دیا گزشتہ روز بیپاکی حکومت نے بھی اہم مسئلہ پیسلہ کرتے ہوئے کہا تھا کہ سرکاری ملازمین کی ادل پتر کی خوشیوں کو دوبالہ کرنے کے لیے تنخواہیں اور پنشن جاری کر دیں جائیں گے بیپاکی حکومت نے ملازمین کو تنخواہیں اور پنشن اکیس مئی کو جاری کرنے کا پیسلہ کیا ہے امید ہے یہ چھوٹی سی ویڈیو آپ لوگوں کو پسند آئی ہوگی اگر ویڈیو آپ لوگوں کو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک اور چینل کو لازمی سبسکرائب کریں دعا میاد رکھنا میں ہوں سیدیو سبخیل اور آپ دیکھ رہے ہیں کوہدامان نیوز موسیقی